ٹیگ ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانب سے کشمیر نیوز اینڈ ویوز بلیٹن جمہو کشمیر نیوز بلیٹن کے ساتھ حلیمہ سادیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج کی بلیٹن کا ہم آغاز کرتے ہیں دیفنس ریسرچ اور ڈیولپمنٹ آرگنیزیشن کے تحت بننے والے پانچ سو بستروں کے ایک ہسپتال کی خبر سے جس کو تین ہفتوں کے اندر اندر جمہو میں تیار کر لیا گیا ہے اور ایک ایسا ہی موڈل کشمیر میں بھی تیار ہو رہا ہے پہلے موڈل کے تیار ہونے پر اس کا افتتاح کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر منوچ سینہ نے میڈیا کو بتایا کہ اس ہسپتال میں آئی سی ایو کے ایک سو پچیس یونٹ ہیں اس موقع پر ڈاکٹر رینو شرما اور ڈیگر ہیلتھ اکام نے بھی اطلاعات فرام کی آئیے این آئی کی کرٹسی کے ساتھ ایک خصوصی ریپورٹ دیکھتے ہیں موسیقی 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 آج آنریبل ایل جی صاحب نے پانچ سو بیڈ کا ڈی آر ڈیو سے بنایا گیا ہاسپٹل یہاں پر ڈیڈیکیٹ کیا ہے ٹو پیپل آف جینڈ کے اس ہاسپٹل میں پانچ سو بیڈ ہیں جس میں سے ایک سو پچیس بیڈ آئی سیو کے بیڈ ہیں وہاں پر کوویڈ کیئر سنٹرز بنایا جا رہے ہیں کوویڈ کیئر سنٹرز بیسکلی آپ دیکھا جا رہا ہے کہ کوویڈ نائنٹین جو ہے یہ رورل ایریاز میں فیل رہا ہے تو رورل ایریاز میں لوگوں کے پاس ایسے گھر نہیں ہوتے ہیں جہاں پر وہ ہوم آئیسولیشن کے لیے اپیوکت ہو تو ویسی سٹویشن میں پانچائت گھروں میں یا سکولوں میں یا کوئی بیلڈنگ کو کمیٹی کی بیلڈنگ ہو اس کمیٹی کی بیلڈنگ میں کوویڈ کیئر سنٹرز بنانے کا پروگرام ہے تو ان کوویڈ کیئر سنٹرز میں جو پوزیٹیو کیسز آتے ہیں مائلڈ کیسز آتے ہیں اسیمٹومیٹک کیسز آتے ہیں ان کو رکھنے کے ہم سٹیٹیجی کو اس پر کام کر رہے ہیں دیکھئے یہ ہم بہت شکر گزار ہیں ڈی آ ڈیوں کے کہ انہوں نے اتنے کم سمیے میں اور اتنا سندر well equipped hospital 500 bedded تین ہفتے کے اندر تیار کر کے جنک کے لوگوں کو جمو کے لوگوں کو ڈیڈیکیٹ کیا ہے اور اسی طرح کا ایک ہسپتال جو ہے وہ کشمیر میں بھی کچھ ہی دنوں میں تیار ہو کے ڈیڈیکیٹ ہونے والا ہے تو یہ ایک میل کا پتھر ثابت ہوگا پانسو بیڈ کی کپیسٹی تو خود ہی بڑھ گئی سامنے ہی بڑھ گئی ہے ہے اس میں سے ایک سو پچیس آئی سیو بیڈز ہیں اور اس میں سفیشنٹ اماؤنٹ میں oxygen capacity بھی ہے تو کافی فائدہ مند ہوگا جہاں پورا بھارت کووڈ کے ساتھ لڑا ہے وہاں جب مو کشمیر بھی اپنی جنگ میں پیچھے نہیں اس سلسلہ میں سب سے مضبوط تیار ویکسین ہے ویکسین کو راجوری کے پہاڑی دہات تک پہنچانے کے لیے آشا کی خواتین ورکرز میلو پیدل چلتے ہوئے گھر گھر ویکسین لگانے پہنچ رہی ہیں میڈیکل آفیسر ڈاکٹر یاسمین کا کہنا تھا کہ ان کی ٹیم کے لوگ پولیس اور دوسرے محکماجات کے لوگوں کے ساتھ مل کر ویکسین لوگوں تک پہنچا رہے ہیں آشا کی ایک کارکون زہدہ پروین نے بتایا کہ لوگ انہیں فون کر کر کے خود پوچھ رہے ہیں کہ ویکسین ان تک کب پہنچے گی موسیقی موسیقی پہاڑی علاقے ہیں جہاں پہ ہم خود جاتے ہیں ہمارے ساتھ ریوڈیو والے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ پولیس ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے یہ کولیکٹیوالی کام چل رہا ہے یہ ایک انسان سے نہیں ہونے والا یہ ایک انسان نہیں کر رہا ہے ہم خود جاتے ہیں ہمارے تحصیل دارس جاتے ہیں ہمارے اسچو سر جاتے ہیں ہمارے ساتھ جاتے ہیں گمیر مغلا میں سرولہ میں دبروٹ میں جتنے ایریاں ہیں جتنے پیریفری ایریاں ہیں ہم خود جاتے ہیں ہماری آشا ورکر وہ خود وہاں پہ جاتے ہیں خود ویکسینیشن کرواتے ہیں ایون ہمارے جو ٹیچر ہیں یہاں کے لوکل ہم نے وہ بھی ادھر کام کر رہے ہیں وہ بھی ہمارا ہیلپ کرتے ہیں ہم بارڈر ایریا میں چار پانچ کلومیٹر پیدل چل کے دور ویکسین کر رہے ہیں ہم پینتالی سال سے اوپر کر رہے تھے آج ہم ٹھاروں سے پینتالی سال کے عیج میں کر رہے ہیں ہر گر گر جاتے ہیں بہت دور دراز ایریا ہے ہم دور ٹوڈور جا کے ہم ویکسینیشن کر رہے ہیں ہم ہر محلیات سے ہم ویکسینیشن کر رہے ہیں ہر کوئی ویکسینیشن کے وغیر کوئی آدمی رہ نہ جائے لوگ بہت بہت رہے ہیں کہ ہمیں ویکسینیشن کروانی ہے وہ بہت دھر گئے ہیں اس کرونا مہماری سے وہ دھر گئے ہیں وہ خود ہمیں فون کرتے ہیں ہمیں لگاؤ انجیکشن لگاؤ ہمیں کب آو گے ہمیں ڈیڑھ دو ہم انجیکشن کروانے ہیں جو مو کشمیر کے دور دراز علاقوں تک کووٹ کے مریضوں کو طبی سہولیات فراہم کرنے کی غرض سے ایمبولنس کی مفت سروس چاپس گھنٹے کی بنیادوں پر دستیاب ہے یہ ایمبولنس تمام طبی سہولیات سے آرستہ ہیں اور مولیز کو فوری علاج فراہم کر رہی ہیں بارہ مولا اور انتناک کے دور دراز علاقوں تک یہ خدمات فراہم کی جا رہی ہیں اس کا یہ مقصد ہے کہ جو بھی پیشنٹس ہوتے ہیں ان کا جو گولڈن آور ہوتا ہے یعنی کہ جب پیشنٹ بیمار ہوتا ہے اس کا کریڈیکل آور جو ہوتا ہے وہ پہلا گھنٹہ ہوتا ہے اس میں جو پیشنٹس کو منیج کرنا ہے جو پیشنٹس منیج ہوتے ہیں اس میں میجارٹیا پیشنٹس جو نائنٹی پرسن پیشنٹس ہوتے ہیں وہ ریکار ہوتے ہیں پراکزیمٹلی ابھی تک ہم نے آگر دیکھئے 600 سے لے کے 700 پیشنٹس ہم نے ابھی تک کیے ہیں پہلے یہ جو سروس تھی یہ ایک حالی سرنگر میں تھی اب اس کے بعد ہم نے ایکسٹینٹ کر دیا دو ڈسٹکس نے کر دیا بارمولا اور انتنا کال آ دیا وہاں سے ہمیں پیشنٹ کی ڈیٹیلز اور کنڈیشن پیشنٹ اور ایڈرس ملتا ہے اسی اکارڈنگ ہم پیشنٹ کو واپس دوبارہ کال کرتے ہیں کال کر کے ہمیں ہم اس کو ایسٹیمیٹر ٹائم دیتے ہیں اکارڈنگ ٹو ڈسٹنس اور اکارڈنگ ٹو ڈسٹنس ہم اس کو ایسٹیمیٹر ٹائم دیتے ہیں اس کے بعد ہم سارے آج کل جو کوویٹ چل رہا ہے سارے ایسو پیوز فالو کر کے جیسے کی پی پی کٹ ہو گیا ماسک وغیرہ پہن کے پیشنٹ کے ایڈرس پہ پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ ہم پیشنٹ کے وائیڈلس وغیرہ مانیٹر کر کے اکارڈنگ دی کنڈیشن جو پیشنٹ ہوگی کنٹرول روم کو انفارم کرتے ہیں اس کے بعد ہم اپنا جو پرائیمری ہسپیٹل کیر ہوتی ہے پیشنٹ کو دینا سٹارٹ کرتے ہیں اور نیر بائی ہسپیٹل میں ہم اس کو شفٹ کرتے ہیں موسیقی بہت فائدہ مل گیا بہت کیونکہ پہلے زمانے میں تھا یہ ایمبلنس یہاں پہ نہیں تھا کیونکہ بہت جان کی خطرہ تھا اس لئے جب سے یہ یہاں پہ آیا تب سے بہت جان بچ گئی موسیقی 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 کوویڈ پر کابو پانے کے سلسلے میں پیش رفت ہو رہی ہے اور اکتیس مئی سے لوگ ڈاؤن جزی طور پر کھلنا شروع ہو چکا ہے اب دکانے ہر مطبادل روز شام پانچ مجھے تک کھلی رہ سکتی ہیں اس سلسلہ میں دیکھئے ایک خصوصی ریپورٹ موسیقی موسیقی بند تھا کلوز تھی مارکٹ بزنس پائنٹ آب یو سے دیکھیں تو نقصان کافی ہوا ہے اس حساب سے دیکھیں تو وہ بھی ہمارے لیے اچھی بات ہے کہ لوگ ڈاؤن اوپن ہوا ہے بسیقلی تو ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ ہم ڈیڑھ مند سے گھر پہ بند پڑے تھے آج الٹرنیٹ ڈیٹس پہ شاپ اوپن کی ہے جو بھی پرائیویٹ سیکٹر میں ہمارے بھائی بینٹ جو جوب کر رہے ہیں ان کے لئے کافی دیکھتے ہوئی ہیں کہ ان کی انکم سوس کم ہے جو بھی ہے کافی پریشانی اٹھانے بڑی ان لوگوں کو تو میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ جو بھی لوگ گھر پہ ہیں جا کافی کام کر رہے ہیں جو بھی ہے بٹ وہ اگر کہیں آفیس میں جاتے ہیں کہیں بھی جاتے ہیں پروپر پرکورشن لینز سینٹائز کریں اپنے آپ کو ایک پروپر ڈسپلین سے جائیں ہر چیز کریں وہ ادروائز اگر دیکھا جائے تو وہ شاپ میں کافی رش بھی پڑتا ہے تو ٹھیک ہے تھوڑا ڈسینٹس مینٹین اکھیں ٹھیک ہے تو ان سے بھائی بینوں کی ہل بھی ہوگی دوسروں بھی بچیں گے ابھی کن لوگوں نے اپنے ماں باپ کھو دیئے ہیں بچوں نے کس نے کے پیرینٹس لے گے ہیں ٹھیک ہے ہم تو وہ ہی کہ چاہیں گے کہ اگر پروپر پرکورشن لے تو ان کا آگے بھی تھوڑا سب سفل رہے گا ٹھیک ہے ادروائز اگر پرکورشن وغیراز نہ لی جائیں تو ان کا تھوڑا سا ہم تھڑوے کے لیے گھنبیر سمسیا ہو سکتی ہے ہمارے لیے موسیقی آخر میں شوپیان کے ایک گاؤں کی ایک عورت داسی جان کی کہانی آپ کو دکھاتے ہیں جس کو ایمبرویڈری عورت کا نام بھی دیا گیا ہے گورنمنٹ کی محنت کش لوگوں کی مدد کا ایک نمونہ داسی جان بھی ہیں جنہوں نے گورنمنٹ کے ایک لاکھ اسی ہزار روپوں کے بلبوتوں پر اپنے گھر میں ہینڈی کرافٹ برانے کا یونٹ بنایا اور یوں وہ اپنی زندگی کو ترقی کی راہوں پر ڈال رہی ہیں موسیقی 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 چھے سال ہو گئے مجھے کام کر کر اب میں دیپارٹمنٹ پہ گیا وہاں ہندگرافت ہندگرافت دیپارٹمنٹ اس نے مجھے مدد کیا ہے پینسہ دے دیا ایک لاکھ اسی ہزار تو پھر آپ نے کیا کیا میں نے کپڑے لیا اور میں نے یہ دلہ ویلہ لیا اس میں پھران میں میں نے بولا چلو میں اپنا روزے گار کماؤں گی کماؤں گی گر میں لوگ یہ جو کام لگتے ہیں اس پر جو کام کرواتے ہیں بہاروں سے بھی آتا ہے ہمیں یہ دے دو وہ دے دو یہ کشمیر کے ہاتھوں سے بنا ہوا ہے یہ تو بہت اچھا ہوتا ہے ہمیں بھی دینا پڑے گا آپ کو موسیقی موسیقی تو وہاں پہ ہمارے آفس میں آئی ہے اس نے سنا تھا کہ یہاں پہ آرڈزن کریٹر کارڈ این ویورس کے نام سے ایک سکیم چل رہی ہے تو یہ وہاں پہ آئی ہے اس نے وہاں پہ ہمارا ایک پروسیجر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ ان کو پہلے ریجسٹریشن کرنی پاتی ہے دپارٹمنٹ سے اس نے پہلے ہی ریجسٹریشن کی تھی یہ کام جانتی تھی اور اب اس کو پینسے کی ضرورت تھی وہاں پہ تو ہم وہاں پہ سپانسرشپ کرتے ہیں بینک کو بیجتے ہیں وہاں پہ کیس تو وہاں پہ اس نے اپلائی کیا ہے آرڈی اس نے آرڈزن کریٹر کارڈ جو وہاں پہ لیا تھا تو اس کی واضح سے وہاں پہ ضروری جو ڈاکیمنٹس ہوتے ہیں تو اس نے وہاں پہ اپلائی کیا ہے ہم نے ویڈاوٹ ٹیکنگ انی ٹائم کہ وہاں پہ ہم نے کاغذات کی جانچ پرتال کی ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ انسپیکشن کیا ہے ہم نے یہ دیکھا کہ یہ واقعی یہ کام جانتی ہے میں بھی بول رہا ہوں اس کو اپنا ہاتھ سے کما لو اپنا خود اپنا پیروں پر کھڑا ہو جاؤ آج کا ہفتہ وار جمہو کشمی نیوز بلٹن حلیمہ سادیا کے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ ٹیک ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانب سے کشمی نیوز اینڈ ویوز بلٹن موسیقا 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 موسیقی